پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بڑا اہم دن آرٹیکل سکسٹی تری اے پریزیڈنشل ریفرنس کا ورڈکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا دیا پاکستان میں کچھ نئی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اس میں سے کچھ خبروں پر بات کریں گے ایک اہم خبر میڈیا سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید اس وقت کابل افغانستان میں موجود ہیں ان کی کیا مصروفیات ہیں لیکن سب سے پہلے آگاس کرتے ہیں آرٹیکل سکسٹی تری اے پریزیڈنشل ریفرنس کا ورڈکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا دیا یہ پریزیڈنشل ریفرنس وہ ریفرنس ہے جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کیا گیا تھا کہ ڈیسیڈنٹ میمبرز کو لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی کیا جائے ہائے دوستو مائی آپ کا دھریند اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹین سوٹ بھارت دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو بتا دیں آج جو ہے پاکستان سپریم کورٹ کا آڈر آیا ہے ورڈکٹ آیا ہے کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جا کیا گیا تو یہی جو ہے دیکھئے اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اور بتا رہے ہیں میڈیا تو چھویے دوستو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کیا ہے اب تک کے لیے جائے ہیں جائے بھارت جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے مطابق ڈیسیڈنٹ میمبرز آف دی پارلیمنٹ کین نوٹ کاسٹ دیئر ووٹس اگینسٹ دیئر پارلیمنٹری پارٹی کہ ڈیسیڈنٹ میمبرز اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے ایسے مہنریف ارکان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا یہ فیصلہ 3-2 سے آیا ہے 3 ججز نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور فیصلہ لکھا ہے جبکہ 2 ججز ایسے ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطابندیال نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جاتا ہے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اختلافی نوٹ لکھے جبکہ جسٹس عمر عطابندیال جسٹس ایجازل احسن اور جسٹس منیب اختر نے اکثریتی رائے دی ہے یاد رہے کہ جسٹس ایجازل احسن ان میں وہ ہیں جو کہ نواز شریف کے کیس میں بھی اس ورڈکٹ میں بھی وہ شامل تھے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سردارتی ریفرنس آج نبٹایا جاتا ہے اور جو سوال اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈیسیڈنٹ میمبر کا جو ووٹ ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہیں تو آرٹیکل 63A اکیلا پڑھا نہیں جا سکتا آرٹیکل 63A اور آرٹیکل 17 پولیٹیکل پارٹیز کے رائٹس کو سیکیور کرنے کے لیے ہے اور پولیٹیکل پارٹیز میں سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے اور ان سے انحراف اگر کوئی میمبر کرتا ہے تو وہ کینسر ہے اور انحراف پولیٹیکل پارٹیز کو دی سٹیبلائز کرتا ہے اور صرف پولیٹیکل پارٹی کو نہیں بلکہ اگر کوئی میمبر اس سے ٹوٹ کے اس طریقے سے یہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ پولیٹیکل اس کی پولیٹیکل پارٹی کو تو دی سٹیبل کرتا ہی کرتا ہے اس کے علاوہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کو بھی ڈی ریل کر سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریٹک سسٹم کی بنیاد ہیں اور سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفوظ یعنی ان کے رائٹس کو سیکیور کرنا کسی ایک میمبر کے رائٹس سے زیادہ ہے میمبر کا رائٹ پارٹی کے رائٹس سے زیادہ نہیں ہے اس لیے منعرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا بڑا اہم فیصلہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں تفصیلی فیصلہ پڑھ کے سنا دیا ہے اس فیصلے کے ساتھ جہاں یہ فیصلہ گورنمنٹ کے حق میں کسی اس طریقے سے جاتا ہے کہ حکومت پرائیم نیسٹر شہباز شریف کی اس کو کچھ نہیں ہوا کوئی فرق نہیں پڑا اس فیصلے سے یہ جنکیتو قائم رہے گی لیکن یاد رہے کہ یہ جو میمبرز تھے انہوں نے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا تھا اگر انہوں نے اپنا ووٹ کاؤنٹ کیا ہوتا تو اس وقت شہباز شریف کی حکومت گر چکی ہوتی اس فیصلے کے مطابق اخلاقی طور پر یہ فیصلہ اگر اخلاقیات کی روح سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس کے حق میں ہے جو انہوں نے کہا وہ صحیح تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں ہمیں چھوڑ کے گئے یہ تو غلط ہے اخلاقی طور پر لیکن یاد رہے کہ اس وقت اپوزیشن کے پاس جو کہ اس موجودہ حکومت ہے اس کے پاس اتنے زیادہ میمبرز ہو چکے تھے کہ ان کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ان میمبرز کا ووٹ بھی کاسٹ کروائیں کیا اس وقت اس چیز کو مدنظر رکھا گیا تھا یا کلمندی کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیوں کہ ان کے خلاف ریفرنس بھی ہو گیا پی ٹی آئی نے ایک سوشل بائی کارڈ کا ان کے خلاف کیمپین بھی سٹارٹ کر دی تو انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ بچی ہوئی ہے نہیں گری ورنہ اس وقت یہ والی حکومت گر چکی ہوتی لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات وہ یہ کہ اس فیصلے کے بعد پنجاب کی حکومت میں ایک بڑا کرائسز آ گیا ہے پنجاب کی حکومت گرنے لگی ہے کیونکہ جو حمزہ شہباز نئے چیف منسٹر پنجاب بنے تھے وہاں پر جو ڈیسیڈنٹ میمبر تھے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ بھی کیا اور ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی کیا گیا تو اس کے مطابق یہ حکومت پنجاب کی حکومت تو اس وقت ختم ہوتی ہے اب وہ سٹ جوڑ کے بیٹھے ہوئے لیگل ٹیم انہوں نے بلالی ہے کہ اس کے لیے کیا کریں کیا وہ پرویزل آئی کے ترلے منتے کریں گے کیا کریں گے پاؤں پکڑیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تو بڑی سکھ لڑائی ہے ان کے بیچ اور وہ کیوں ساتھ دیں گے ان کا تو پنجاب حکومت اگر گر جاتی ہے تو پھر جو الیکشن کا کہا جا رہا ہے کیا اس بنا پر اس ورڈ ڈکٹ کے آنے کے بعد اس وقت پاکستان میں جو پرائیم منسٹر ہے ان کی پارٹی یعنی کوالیشن میں جتنی پارٹی ہیں ان کے تمام لیڈرز سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ان کا ایک سیشن چل رہا ہے بہت ہے اس سیشن کے بعد اس اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ الیکشن اناؤنس کیے جائیں یا نہ اناؤنس کیے جائیں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ارلی الیکشن فوری الیکشن اور جو یہ کہی جاری ہے بعد کہ اسمبلی ڈیزولف کر دی جائے گی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا لیکن اب آج کے فیصلے کے بعد کیا وہ ایسا سمجھیں گے کیونکہ جو فیڈرل گرمنٹ ہے اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑا لیکن پنجاب کی حکومت گر رہی ہے کیا فیصلہ کریں گے میں یہ سمجھتی ہوں ابھی تک فیصلہ وہی برقرار رہے گا یعنی یہ کہ جو میری اسیسمنٹ تھی کہ نہیں ارلی الیکشن ابھی بھی نہیں ہوں گے لیکن اس میں یہ بھی یاد رہے کہ سورسز یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ کہ تفسریں یہ کیا جا رہے ہیں تجزیہ یہ کیا جا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف پر یہ دباؤ ہے یہ پریشر ہے کہ وہ ارلی الیکشن کال کریں فوری الیکشن کروا دیں یہ دباؤ کس کی طرف سے ہے کیا کچھ طاقتیں جو ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کو یہ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نیوٹریلیٹی کی ایک بات کی جاری ہے وہ کہاں گئی بھائی اس وقت کہاں گئی کیونکہ یہ تو پولٹیکل پارٹیز کو آپس پر ہے نا اگر کوالیشن گورنمنٹ ہے تو تمام پارٹیز کو مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے الیکشن کال کرنے ہیں اور اسمبلی ڈیزولف کرنی یا نہیں کرنی لیکن اگر یہ بات جو کہی جاری ہے کہ شہباز شریف پہ یہ بہت زیادہ دباؤ ہے اور وہ اس لیے ارلی الیکشن کال کرنے چاہ رہے ہیں تو وہ دباؤ کس کی طرف سے ہے کیا طاقتوں کی طرف سے ہے تو پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیوٹریلیٹی کہاں گئی لیکن اس میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جہاں ملک کے کیا کیا باتیں کی جاری ہیں شیخ رشید اٹھا لیں جو بھی اٹھا لیں کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی عمران خان کی جو اس وقت کیمپینڈ ٹل رہی ہے وہ تو ملک کو جو ہے وہ تحس نحس کر کے رکھ دے گی تو کیا اس سیچویشن میں اس وجہ سے یہ کیا گیا فیصلہ ہے کہ دباؤ ڈالا جائے پریشر ڈالا جائے جو کچھ بھی ہے اس ایک فیصلے میں ایک اور اہم بات نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو نال اینڈ وائڈ کیا وہ ہو جائے گی کوئی ایسا ورڈکٹ آئے گا تو اس ورڈکٹ میں کسی بھی ڈیسیڈنٹ میمبر کو یا کسی کو بھی لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفیکیشن اس کی کی جائے اس پہ خاموشی اختیار کی گئی ہے اور اس پہ خاموش رہ کر یہ کہا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے وہ اس کے اوپر لیجسلیشن کر سکتی ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے تو اس سے ایک اہم اس کا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ نواز شریف جو کہ لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اب یہ ذمہ داری پارلیمنٹ پہ آ پڑی ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے کہ لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے اور آئندہ کے لیے کیا جو ہوئے ہیں ان کی بھی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم کی جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے ان میمبرز کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا یہ میمبرز ڈسکوالیفیکیشن سے بچ گئے ہیں سب سے بڑا فیصلہ تو اس کا یہ ہی ہے کہ جو ڈسیڈنٹ میمبرز ہیں وہ لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفیکیشن سے بچ گئے ہیں جو کہ دائر کی گئی تھی درخواست تو کیا نواز شریف کا فیصلہ اب پارلیمنٹ پہ آ پڑا تو کیا نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن اس فیصلے کے بعد ختم ہو سکتی ہے تو عمران خان جو چاہتے تھے کہ ان میمبرز کیا سوشل بائی کورٹ کیا جائے وہ کیمپین بھی چلا رہے تھے کنٹینرز پہ چڑھ کے انہوں نے ان کے سوشل بائی کورٹ کرنے کی شادیاں نہیں ہوں گی سکولوں میں داخلے نہیں ملیں گے سب کچھ کہتے رہے تو وہ نہیں ہوا ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا لیکن نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن اس کو نالا انوائیڈ یہ فیصلہ باپ پڑا ہے پارلیمنٹ پہ پارلیمنٹ کس کی ہے نواز شریف کی پارٹی کی اس وقت پرائیم منسٹر ان کے بھائی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے ہو سکتا ہے ارلی الیکشن اس لیے بھی کال نہ کیے جائیں کہ پہلے پارلیمنٹ میں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ کروایا جائے کیونکہ ایک طریقے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نواز شریف کے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس ورڈکٹ میں اس کے اوپر بھی کوئی ہو جاتا اگر ڈسکوالیفیکیشن کر دی جاتی تو پھر نواز شریف کے مطالق اس کیس کا بات نہیں کی جا سکتی تھی لیکن اب کیوں کہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں کی گئی تو پھر آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ نواز شریف کا کیس پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے اور ان کو کوالیفائی کروائیں گے ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کو نالا انڈ بائیڈ قرار دیا جائے اور ان کو کوالیفائی کیا جائے ایسی ہمیں آگے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی بنا پر اگر یہ فیصلہ فرض کیجئے کر بھی لیا جاتا ہے کہ جی ایل 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 ایکشن جو ہے پریشر ہے بہت زیادہ ہمیں کروانے پڑیں گے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایل 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 ایشن اُس سے پہلے ہوتا کرنا عاشر شریف کو ڈسکوالیفیکیشن سے نکالنے لیا جاتا جاب کی میں نے آپ کو بات بتاتی خیسز زند تک ہے اچھا ایک آخری بات اس میں اور ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ آئندہ کبھی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دروہ کسی بھی پرائم منسٹر کو نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے تو اس کے مطابق تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس اب نہیں لایا جا سکتا اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے اس ورڈکٹ کے مطابق تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا قانون کیا ختم ہو گیا نال ان وائڈ ہو گیا اس کو اب نہیں کوئی ضرورت اس کی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اب کوئی بھی نہیں لا سکتا کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف کسی بھی وزیراعظم کو اس طرح نہیں اتارا جا سکتا مستقبل میں اس کا فیصلہ کوئی ایکسپرٹ اپینین ہم کسی کا لیں گے تو تب ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس کی مکمل طور پر